بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں یاد رہے کہ انبیاء کرام کی ارواہ شروع سے ہی پاک ہوا کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو ہر برائی سے اور ہر اس چیز سے دور رکھتے ہیں جو حرام اور ناپسندیدہ ہوتی ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے چند ایسے واقعات بتائیں گے کہ کیسے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھا اور اس کے ساتھ میں آپ کی زندگی میں پیش آنے والے ابتدائی لڑائیوں کا تذکرہ بھی کریں گے جن میں جنگ فجار قابل ذکر ہے اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی پہلی جنگ بھی تھی پیارے دوستو یاد رہے کہ آٹھ نو سال کی عمر کے لڑکے عام طور پر کھیل کود میں ضرور حصہ لیتے ہیں ان کھیلوں میں خراب اور گندے کھیل بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سلسلے میں بھی بلکل محفوظ رکھا جہلیت کے زمانے میں عرب جن برائیوں میں جکڑے ہوئے تھے ان برائیوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی ایک واقعہ آپ نے خود بیان فرمایا ایک قریشی لڑکا مکہ کی بلائی حصے میں اپنی بکریاں لیے میرے ساتھ تھا میں نے اس سے کہا تم ذرا میری بکریوں کا دھیان رکھو تاکہ میں قصہ گوئی کی مجلس میں شریک ہو سکوں وہاں سب لڑکے جاتے ہیں اس لڑکے نے کہا اچھا اس کے بعد میں روانہ ہوا میں مکہ کے ایک مکان میں داخل ہوا تو مجھے گانے اور باجے کی آواز سنائی دی میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے مجھے بتایا گیا کہ ایک قریشی کے فلاں شخص کی بیٹی سے شادی ہو رہی ہے میں نے اس طرف توجہ دی ہی تھی کہ میری آنکھیں نیند سے جھکنے لگیں یہاں تک کہ میں سو گیا پھر میری آنکھ اس وقت کھلی جب دھوپ مجھ پر پڑی آپ واپس اس لڑکے کے پاس پہنچے تو اس نے پوچھا تم نے وہاں جا کر کیا کیا میں نے اسے واقعے سنا دیا دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا دوستو مطلب یہ کہ قریش کی لغم مجلسوں سے اللہ تعالی نے آپ کو محفوظ رکھا قریش کے ایک بت کا نام بوانہ تھا قریش ہر سال اس کے پاس حاضری دیا کرتے تھے اس کی بے حد عزت کرتے تھے اس کے پاس قربانی کا جانور زبا کرتے سر مڑاتے سارا دن اس کے پاس اعتقاف کرتے ابو طالب بھی اپنی قوم کے ساتھ اس بت کے پاس حاضری دیتے اس موقع کو قریش عید کی طرح مناتے تھے ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا بتیجے آپ بھی ہمارے ساتھ عید میں شریک ہوں آپ نے انکار فرما دیا ابو طالب ہر سال آپ کو شریک ہونے کے لیے کہتے رہے لیکن آپ ہر بار انکار ہی کرتے رہے آخر ایک بار ابو طالب کو غصہ آ گیا آپ کی پھپیوں کو بھی آپ پر بے تہاشا غصہ آیا وہ آپ سے بولیں تم ہمارے معبودوں سے اس طرح بچتے ہو اور پرحص کرتے ہو ہمیں ڈر ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے انہوں نے یہ بھی کہا محمد آخر تم عید میں کیوں شریک نہیں ہوتے ان کی باتوں سے تنگ آ کر آپ ان کے پاس سے اٹھ کر کہیں دور چلے گئے اس بارے میں آپ فرماتے ہیں میں جب بھی بوانہ یا کسی اور بوتھ کے نزدیک ہوا میرے سامنے ایک سفید رنگ کا بہت قدعور آدمی ظاہر ہوا اس نے ہر بار مجھ سے یہی کہا محمد پیچھے ہٹو اس کو چھونا نہیں پیارے دوستو کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں تامبے کے دو بوتھ تھے ان کے نام اساف اور نائلہ تھے تواف کرتے وقت مشرق برکت حاصل کرنے کے لئے ان کو چھوہ کرتے تھے حضرت زین بن حارسہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کا تواف کر رہے تھے میں بھی آپ کے ساتھ تھا جب میں تواف کے دوران ان بوتوں کے پاس سے گزرا تو میں نے بھی ان کو چھوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراں فرمایا ان کو ہاتھ مت لگاؤ اس کے بعد ہم تواف کرتے رہے میں نے سوچا ایک بار پھر بوتوں کو چھونے کی کوشش کروں گا تاکہ پتا تو چلے ان کو چھونے سے کیا ہوتا ہے اور آپ نے کس لیے مجھے روکا چنانچہ میں نے ان کو پھر چھوہ لیا تب آپ نے سخت لہجے میں فرمایا کیا میں نے تمہیں ان کو چھونے سے منع نہیں کیا تھا اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی بوت کو نہیں چھوا یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو اسی طرح اللہ تعالی حرام چیزوں سے بھی آپ کی حفاظت فرماتے تھے مشرک بوتوں کے نام پر جانور قربان کرتے تھے پھر یہ گوشت تقسیم کر دیا جاتا تھا یا پکا کر کھلا دیا جاتا تھا لیکن آپ نے کبھی بھی ایسا گوشت نہ کھایا خود آپ نے ایک بار ارشاد فرمایا میں نے کبھی کوئی ایسی چیز نہیں چکھی جو بوتوں کے نام پر زبا کی گئی ہو یہاں تک کہ اللہ تعالی نے مجھے نبوت عطا کر دی اسی طرح آپ سے پوچھا گیا کیا آپ نے بچپن میں کبھی بوت پرستی کی آپ نے ارشاد فرمایا نہیں آپ سے پھر پوچھا گیا آپ نے کبھی شراب پی جو آپ نے ارشاد فرمایا نہیں حالانکہ اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ کتاب اللہ کیا ہے اور ایمان کی تفصیل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ بھی اس زمانے میں کچھ لوگ تھے جو جانوروں کے نام زبا کیا گیا گوشت نہیں کھاتے تھے اور شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے پیارے دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریان بھی چرائیں آپ مکہ کے لوگوں کی بکریان چرائے کرتے تھے معاوضے کے طور پر آپ کو ایک سکہ دیا جاتا تھا آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے ان سب نے بکریان چرانے کا کام کیا میں مکہ والوں کی بکریان قراریت سکے کے بدلے چرائے کرتا تھا مکہ والوں کی بکریوں کے ساتھ آپ اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کی بکریان بھی چرائے کرتے تھے دوستو جہاں تک سوال ہے پیغمبروں نے بکریان کیوں چرائیں اس کی وضاحت یوں بیان کی جاتی ہے کہ اس کام میں اللہ تعالیٰ کی زبردست حکمت ہے بکری کمزور جانور ہے لہٰذا جو شخص بکریان چراتا ہے اس میں قدرتی طور پر نرمی محبت اور انکساری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے ہر کام اور پیشے کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں مثلا کساب کے دل میں سختی ہوتی ہے لوہار جفاکش ہوتا ہے مالی نازک تباہ ہوتا ہے اب جو شخص بکریان چراتا رہا جب وہ مخلوق کی تربیت کا کام شروع کرے گا تو اس کی طبیعت میں سے گرمی اور سختی نکل چکی ہوتی ہے مخلوق کی تربیت کے لیے وہ بہت نرم مزاج ہو چکا ہوتا ہے اور تبلیغ کے کام میں نرم مزاجی کی بہت ضرورت ہوتی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں ان لڑائیوں کی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں وقوع پذیر ہوئیں کہتے ہیں عربوں میں ایک شخص بدر بن معشر غفاری تھا یہ اکاز کے میلے میں بیٹھا کرتا تھا لوگوں کے سامنے اپنی بہادری کے قصے سنایا کرتا تھا اپنی بڑائیاں بیان کرتا تھا ایک دن اس نے پیر پھلا کر اور گردن اکڑا کر کہا میں عربوں میں سے سب سے زیادہ عزت دار ہوں اور اگر کوئی خیال کرتا ہے کہ وہ زیادہ عزت والا ہے تو تلوار کے زور پر یہ بات ثابت کر دکھائیں اس کے یہ بڑے بول سن کر ایک شخص کو غصہ آ گیا وہ اچانک اس پر جھپٹا اور اس کے گٹھنے پر تلوار دے ماری اس کا گٹھنا کٹ گیا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گٹھنا صرف زخمی ہوا تھا اس پر دونوں کے قبیلے آپس میں لڑ پڑے ان میں جنگ شروع ہو گئی اس لڑائی کو فجار کی پہلی لڑائی کہا جاتا ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر دس سال تھی دوستو کہتے ہیں فجار کی ایک اور لڑائی بنو آمیر کی ایک عورت کی وجہ سے ہوئی اس میں بنو آمیر بنو کنانا سے لڑے کیونکہ کنانا کے ایک نوجوان نے اس قبیلے کی کسی عورت کو چھیڑا تھا اور اسی طرح فجار کی تیسری لڑائی بھی بنو آمیر اور بنو کنانا کے درمیان ہوئی یہ لڑائی کرز کی ادائیگی کے سلسلے میں ہوئی یاد رہے کہ فجار کی ان تینوں لڑائیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی حصہ نہیں لیا البتہ فجار کی چوتھی لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت فرمائی تھی عربوں کے ہاں چار مہینے ایسے تھے کہ ان میں کسی کا خون بہانہ جائز نہیں تھا یہ مہینے ذلقد، ذلحج، محرم اور رجب تھے یہ لڑائیاں چونکہ حرمت کے ان مہینوں میں ہوئی اس لئے ان کا نام فجار کی لڑائیاں رکھا گیا گناہ تھا چوتھی لڑائی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حصہ لیا اس کا نام فجار برراز ہے یہ لڑائی اس طرح شروع ہوئی قبیلہ بنو کنانہ کے براز نامی ایک شخص نے ایک آدمی عروہ کو قتل کر دیا عروہ کا تعلق قبیلہ حوازن سے تھا یہ واقعہ حرمت والے مہینے میں پیش آیا برراز اور عروہ کے خاندان کے لوگ یعنی بنو کنانہ اور حوازن اس وقت اقاز کے میلے میں تھے وہیں کسی نے بنو کنانہ کو یہ خبر پہنچا دی کہ براز نے عروہ کو قتل کر دیا ہے یہ خبر سن کر بنو کنانہ کے لوگ پریشان ہوئے کہ کہیں میلے ہی میں حوازن کے لوگ ان پر حملہ نہ کر دیں اس طرح بات بہت بڑھ جائے گی چنانچہ وہ لوگ مکہ کی طرف بھاگ نکلے حوازن کو اس وقت تک خبر نہیں ہوئی تھی انہیں کچھ دن یا کچھ وقت گزرنے پر خبر ہوئی یہ بنو کنانہ پر چردھوڑے لیکن بنو کنانہ حرم میں پناہ لے چکے تھے عربوں میں حرم کے اندر خون بہانہ حرام تھا اس لیے حوازن رک گئے اس دن لڑائی نہ ہو سکی لیکن دوسرے دن بنو کنانہ کے لوگ خود ہی مقابلے کے لیے باہر نکل آئے ان کی مدد کرنے کے لیے قبیلہ قریش بھی میدان میں نکل آیا اس طرح فجار کی یہ جنگ شروع ہوئی یہ جنگ چار یا چھے دن تک جاری رہی اب چونکہ قریش بھی اس جنگ میں شریک تھے لے گئے مگر آپ نے جنگ کے سب دنوں میں لڑائی میں حصہ نہیں لیا البتہ جس دن آپ میدان جنگ میں پہنچ جاتے تو بنی کنانہ کو فتح ہونے لگتی اور جب آپ وہاں نہ پوچھتے تو انہیں شکست ہونے لگتی آپ نے اس جنگ میں صرف اتنا حصہ لیا کہ اپنے چچاؤں کو تیر پکڑاتے رہے اور بس چھے دن کی جنگ کے بعد بھی کوئی فیصلہ نہ ہو سکا آخر دونوں گروہوں میں سلح ہو گئی لیکن یہ کافی خون خرابے کے بعد ہوئی تھی پیارے دوستو کہتے ہیں کہ اس جنگ کے فوراں بعد حلف الفضول کا واقعہ پیش آیا یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ قبیلہ زبید کا ایک شخص اپنا کچھ مال لے کر مکہ آیا اسے یہ مال آس بن وائل نے خرید لیا یہ آس بن وائل مکہ کے بڑے لوگوں میں سے تھا اس کی بہت عزت تھی اس نے مال تو لے لیا لیکن قیمت ادا نہ کی زبیدی اس سے اپنی رقم کا مطالبہ کرتا رہا لیکن آس بن وائل نے رقم ادا نہ کی اب یہ زبیدی شخص اپنی فریاد لے کر مختلف قبیلوں کے پاس گیا ان سب کو بتایا کہ آس بن وائل نے اس پر ظلم کیا ہے لہٰذا اس کی رقم دلوائی جائے اب چونکہ آس مکہ کے بڑے لوگوں میں سے تھے اس لیے ان سب لوگوں نے آس کے خلاف اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا الٹا اسے ڈانٹ ٹبٹ کر واپس بھیج دیا جب زبیدی نے ان لوگوں کی حالت دیکھی تو دوسرے دن صبح صویرے وہ ابو قیس نامی پہاڑی پر چڑھ گیا قریش ابھی اپنے گھروں میں ہی تھے اوپر چڑھ کر اس نے بلند آواز سے چند شیر پڑے جن کا خلاصہ یہ ہے اے فہر کی اولاد ایک مظلوم کی مدد کرو جو اپنے وطن سے دور ہے اور جس کی تمام پونجی اس وقت مکہ کے اندر ہی ہے اس زبیدی شخص کی یہ فریاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچہ زبیر بن عبد المطلب نے سن لی ان پر بہت اثر ہوا انہوں نے عبداللہ بن جدعان کو ساتھ لیا اور اس آدمی کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے پھر ان کے ساتھ بنو حاشم بنو زہرہ اور بنو اسد کے لوگ بھی شامل ہو گئے یہ سب عبداللہ بن جدعان کے گھر جمع ہوئے یہاں ان سب کو کھانا کھلایا گیا اس کے بعد ان سب سے خدا کے نام پر حلف لیا گیا حلف کے الفاظ یہ تھے ہم ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیتے رہیں گے اور اس کا حق اسے دلاتے رہیں گے اس حلف کا نام حلف الفضول رکھا گیا اس اہد اور حلف کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قریش کے ساتھ موجود تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اہد یعنی حلف الفضول کو بہت پسند فرمایا آپ فرماتے تھے میں اس اہدنامے میں شریک تھا یہ اہدنامہ بنو جدعان کے مکان میں ہوا تھا اگر کوئی مجھ سے کہے کہ اس اہدنامے سے دست پردار ہو جائیں اور اس کے بدلے میں سو اونٹ لے لیں تو میں نہیں لوں گا اس اہدنامے کے نام پر اگر کوئی آج بھی مجھے آواز دے تو میں کہوں گا میں حاضر ہوں پیارے دوستو آپ کا اس ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ اگر آج بھی کوئی مظلوم یہ کہہ کر آواز دے اے حلف الفضول والو تو میں اس کی فریاد کو ضرور پہنچوں گا کیونکہ اسلام تو آیا ہی اس لیے ہے کہ سچائی کا نام بلند کرے اور مظلوم کی مدد اور حمایت کرے دوستو کہتے ہیں کہ یہ حلف الفضول بعد میں بھی جاری رہا دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس ویڈیو کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمٹ سیکشن میں لازمی کریں آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل میزان کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت ملتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین موسیقی